موسیقی 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 کی جانے سے چھے گھنٹے تک پوستاج کی گئی جمعیت علماء بڑی تنظیم تو ہے پر کیا حکومتوں کے ساجشوں کے سامنے کوئی بھی صرف جمعیت علماء نہیں ہے کوئی بھی تنظیم ٹک سکتی ہے کیونکہ اس طرف ہم نے کبھی کوشش منصوبیں بنائی بھی نہیں خیر مفتی سلمان ازاری کو کس طرف آسا گیا سبھی جانتے ہیں پہلے جناغر میں مقدمیں درش کیے گئے پھر کچھ میں اور آخر میں موڑا سامنہ اور یہ تین مقدمیں بھی مفتی صاحب کو حراست میں لینے کا ہی حصہ تھے پاسا قانون تین مقدموں کے بعد ہی لگایا جاتا ہے تو پہلے تین مقدموں کو پورا کیا گیا پھر پاسا ینکی پریونشن آف سوشل ایکٹیوٹیز کے تحت سابرمتی جیل بھیج دیا گیا گیا گزوہیند کے بہانے سے دار علوم دیووند کو بھی نشانے پر لائیا گیا 600 سال پرانی مسجد کو شہید کیا گیا حلوانی میں اسی طرح مسجد کو انکروچمنٹ کے بڑا تعجب سے لیکن قوم مسلم کو دیکھنا ہوگا کہ آج بھی مسلکی دائروں سے باہر آنے کا نام نہیں لے رہے ظاہری طور پر حالات کا جب بھی تذکرہ ہوتا ہے تو اتحاد کی بات کہیں گے لیکن جس قدر ایک دوسرے کو لے کر ظاہر بھرا ہوا ہے آج بھی دوسرے مسلک والے کو مجزد میں آنے سے کیسے روک سکتے ہیں اس پر ہی کچھ لوگوں کو مشورہ کرتے ہوئے دیکھا گیا کس جگہ کی بات نہیں کہوں گا لیکن یہ آج کی حقیقت ہے اسے بھی ہمیں سمجھنے کی زورت ہے خیرہ مولیوں پر نکیل کس کر یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ کوئی بھی زبان کھولے گا تو اس پر کاروائی کی جائے گا اگر نہیں بھی کرے گے تو ابھی آپ پر کاروائی آج نہیں تو کل کی ہی جائے گی رمضان کا مہنہ بالکل قریب ہے دو ہفتوں میں رمضان کا مبارک مہنہ شروع ہونے والے لیکن کس طرح مسلمانوں کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے اسے بھی سمجھنے کی زورت ہے اکبرپور یوپی میں آج پھر مسلمانوں کے گھروں پر انکوریشمنٹ کے نام پر بلڈوزر گھومائے گیا سڑک کے دونوں طرف گھروں دکانوں کو گرا گیا اور شرمانہ بھی وصول کیا گیا دھیرے دھیرے اب اس بلڈوزر سے مسلمان بھی واقف ہوتے جا رہے ہیں ہم نے یہ بھی سنا کہ یہاں کوئی اعتجاج کرنے کو باہر آیا ہی بعض لوگوں نے تو خود ہی سامان یہاں سے ہٹاتے ہوئے دیکھا گیا اور خود ہی اپنی چیزوں کو ہٹاتے ہوئے بلڈوزر کے لیے راستہ آسان کر رہے ہیں رمضان کے قریب اس طرح کی کاروائی کے بعد کئیوں کے سروں سے چھت نکل چکا ہے تو کئیوں کے کاروار ختم ہو چکے ہیں یہاں تک کہ بچوں کے سکول بھی گرائی جا رہے ہیں مطلب ایک سماج کو کس قدر کنارہ کرنے کی کوشش کی جاری ہے تاکہ تعلیم بھی نہ حاصل کر سکے اب تو بلڈوزر کے عادت مسلمانوں کو ہوتی نظر آ رہی ہے کہ اب یہ قوم تاتاریوں سے بھی بتر ہونے والی ہے ایسا شک بھی ذہن میں آ جاتا ہے کیا اس دیش میں صرف مسلمانوں کی ہی پستیہ گھر قانونی ہے کیا صرف مجزدیں عبادتگاہیں بزرگوں کے آستانے ہی گھر قانونی طور پر تعمیر کیا گیا ہے حل دوانی میں مجزد شہید کرنے پر احتجاج کیا گیا تو ان پر پولیس فائرنگ بھی کی گئی جس میں کئی افراد بھی شہید ہوئے حیدر آباد سے ایک شخص نے جا کر وہاں کے عوام کو روپیہ دیئے اور وہ ویڈیوو سوشل میڈیا پر کافی وائرل بھی ہوا تو پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے حراست میں لے کر پوچھتا چکی کیا اگر کوئی مظلوموں کی مدد بھی کرتا ہے خاص کر مسلمان ہو تو اس کی تفتیش کی جائے جبکہ ادارے کی جانب سے اس کام کو انجان دیا جارہا تھا حالانکہ پورے تمام تفصیلات ان کے پاس تھے اور انہوں نے دکھایا بھی ہے سبت آئے گیا لہٰذا روزانہ ایک سواج کے خلاب بڑتی وارداتیں بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے آج ایک اور واقعہ بمبئی میرا بھائندر روڑ پر ٹی راجہ سنگھ کی ریلی میں مسلمانوں پر تہین آموزنارے لگائے بھدی گالیاں تک بکی گئی اور اس طرح کی وارداتی اس طرح کی تصویر اس طرح کی ریلیاں اب ایک روزانہ کا منظر بنتا جا رہے کیا ان پر کسی طرح کی کاروائی کی گئی کاروائی تو دور کی بات ہے انہیں بڑاوہ دیا جاتا ہے کسی نیوز چیلنگ اس پر تفسرہ بھی نہیں کیا جاتا اب تو ان خبروں پر ہمیں بھی تفسرہ کرنے اچھا نہیں لگ رہا کیونکہ انصاف بہت پہلے دنگ توڑ چکا ہے انتظامیہ عدالت کانون نیائی ویوستہ سے ایک سماج کو محروم کر دوسرے نمبر کے شہری بنانی کے مکمل تیاریہ ہو چکی ہے دو ریاستوں میں کومن سیویل کور کو بھی نافذ کیا گیا میڈیا نے زہر اس قدر پھیلایا ہے کہ اب اس کا اثر دھیرے دھیرے دکھنے بھی لگا ہے نوکریہ بازاروں کمپنیوں فیکٹریوں میں بھی اب ایک سماج کو الگ تھلک کرنے کی کوشش جاری ہے لہٰذا بدلتے ہوئے اس ملک کی تصویر کو ہم روزانہ دکھاتے رہیں گے تاکہ کچھ حد تک ہی کیوں نہ ہوا کچھ ہی لوگ کیوں نہ ہو بیدار تو ہونے کی کوشش کرے کرنٹک میں بھی بھاجپا اپنی پوری طاقت لگا رہی ہے بھاجپا کی زیادہ سیٹے نہ آئے مرکز میں پھر سے بھاجپا حکومت نہ بنا پائے اس کی کوشش انڈیا گھٹ بندن کر رہا ہے ان تمام کے بیچ مسلمان لیکن اپنے زندگی میں مست اتمنان سے ہے حالات کے آگے سر تسلیم خم سب کچھ برداشت کرنے کا شاید اب اس قوم میں تو نظر نہیں آ رہی ہے آج کی کچھ واردہ تھے جس میں خاص کر گین ویپی کی پیٹیشن جو انجومن کمیٹی کی جانب سے دائر کی گئی تھی اسے خارج کیا گیا مولو محمود مدنی چھے گھنٹوں تک پولیس پوستاش حیدروات کے سلمان نے جو حدوانی میں جا کر روپے بینٹے تھے اس کو حراست میں لیا گیا اس کی تبتیش کی گئی میرا روڈ پر ٹی راجہ سنگھ کی ریلی میں مسلمانوں کے خلاف نعرے بازی اور آخر میں اکبر پور میں مسلمانوں کے غروب پر بلڈوزر یہ تھا مختصر سا آج کا تفسرہ آج کا تفسرہ آپ کو کیسا رہا ہے اس پر ضرور کمنٹ کریں کچھ اہم خبریں آج بلگام میں ساور کر جہنتی منانے کے لیے غیرام سنہ کارپونان کو ہنڈلگا جیل میں داخل ہونے نہیں دیا گیا اور انہیں وہاں سے بھاگا دیا گیا جس کے بعد جیل کے سامنے کھڑے ہو کر انہوں نے احتجاج کیا واضح رہے جہاں کانگریس ساور کر کو ڈرپوک کائر کہتی ہوئے مافی ویر کہتی ہے وہی بھاچپا یا ہندتواتی سے ویر کہتے ہیں اور یہ اختلاف کافی پورا ناہم آتما غاندی کے قتل کے ساجش میں بھی ساور کر تھا ایسا بتایا جاتا ہے کانگریس کی جانب سے کئی سارے کتابچے بھی نکلے ہوئے ہیں بھاچپا کانگریس کا تنازہ آج پھر دیکھنے کو ملا خنجرگلی میں کرکیٹ ٹورنمنٹ کو رمضان اور لوگ سوا کے نزدیک ملتوی کیا گیا الرزا کی جانب سے ٹورنمنٹ پکا گیا تھا لہٰذا رمضان کے بعد پھر سے ٹورنمنٹ کھلا جائے گا ایسا کارپوریٹر مزمل ڈونی نے بتایا بیلگام زلہ میں پچھلے نو مہنوں میں پچھتر کسانوں نیا خودکشی کرنے کی طلاح حاصل ہوئی ہے اگر پورے ریاست کا جائزہ لیا تو آنکھڑا بڑا ہے لیکن دو زلہ بیلگام اور حاویری میں سب سے زیادہ کسانوں نے خودکشی کیا اسا بتایا جا رہا ہے تقریباً چوراس سے زیادہ کسانوں نے یہاں پر خودکشی کیا مطلب ریاست ہویا مرکز میں کسانوں کے حالات آج بھی ٹھیک نہیں ہیں ایسا کہہ سکتے ہیں خبروں کے صلی اللہ یوں ہی چلتا رہا دیکھتے رہے تحت میں شکریہ اللہ حافظ اللہ حافظ